خمر چیما صاحب سوال یہ ہے کہ مسود ازر وہیں پر ہے مسود ازر اور جیش محمد کہتے ہیں ہم نے مارا ہے ان سپاہیوں کو لیکن آپ کے عمران صاحب کو ثبوت چاہیے ثبوت ہم دکھا رہے ہیں ثبوت دکھا رہے ہیں کہ کیسے مولانا مسود ازر نے اس آوڈیو میں اکسایا ہے لوگوں کو چند روز پہلے کا ویڈیو ہے آوڈیو ہے خمر چیما صاحب دیکھیں دو نکتے نظر پر میں بات کروں گا پہنڈی بات یہ ہے کہ آپ دنیا کو آدھی سٹوری سناتے ہیں آپ پوری سٹوری سناتے ہیں پوری سٹوری یہ ہوگی کہ لوگوں نے کیوں ویپنز پکڑے ہیں یہ لوگ کیوں آمن کی بات نہیں کر رہے یہ کیوں آج آپ کے ساتھ چڑڑ رہے ہیں ایک بات آدھی سٹوری سناتے ہیں پوری سٹوری یہ ہے کہ آپ نے وہاں بھی کمکتے ہیں سٹوری یہ ہے کہ جیسے محمد اور لشکر جیسے آتنکی سنگٹنوں کو پناہ دے کر آپ کی ارث ویوستہ آتنکواد پر چل رہی ہے پوری سٹوری اگر وشو سن لے گا پوری سٹوری اگر وشو سن لے گا آپ کا پوری پاکستان میں لگتا ہے کمزور ہے اس وقت لیکن سنیے کمر چیما صاحب اگر وشو کو آپ کی سچائی بتا دینا تو کہیں مو دکھانے لائک آپ نہیں بچیں گے کیونکہ آپ کی ارث ویوستہ آتنکواد پر ہی چل رہی ہے آتنکواد پر چل رہی ہے آپ کی ارث ویوستہ آپ کھول کر جسٹیپائی کر رہے ہیں کہ ایک شبد نہیں افسوس کا آپ کے عمران خان کی طرح سے دکھ کا اتنا سا اظہار نہیں کیا سدھانچو دعیدی جی آپ آپ وہ دکھانے کے قابل نہیں ہے کیونکہ انسانی حقوق کی ترجیل میں آپ کو جنگی کریں دیکھیں کمر چیما نے یہ کہا کہ یہ پوری سٹوری نہیں بتائی جا رہی ہے کمر چیما صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری سٹوری نہیں بتائی جا رہی ہے ارے پوری سٹوری تو یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے ڈھاکہ میں جب ٹیرسٹ ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا ہاتھ ہے جب کابل میں بلکھوٹ ہوتا ہے تو وہ کہتا پاکستان کا ہاتھ ہے ایران کے ریپبلکن گاچ بارے گئے تو وہ کہتا پاکستان کا ہاتھ ہے وہاں تو کشمیر کی وجہ سے نہیں ہو رہا نا پوری سٹوری یہ ہے کہ آپ سبوت کہتے رہے کہ اسامہ بیملادین آپ کیا ہے یا نہیں جب تک امریکن آری نے نکال کر اسے مار نہیں دیا تب تک آپ مارنے کو تیار نہیں تھے ماننے کو تیار نہیں تھے چونکہ وہ آپ کی فوج کے سائے میں کی فاظت سے محبور پیٹھا ہوتا تو پوری سٹوری یہ ہے جنہ آپ سنیے کیگلینڈ کہتا ہے کہ وہاں کے 80% ٹیرسٹ ایکٹیوٹیز پاکستان سے اوریجنیٹیڈ ہے ارے یہ کشمیر کی بات کو چھپا کر آپ اپنے اوپر لگے ہوئے ٹیررزم کے جو آپ کے اوپر ایک ٹیررزم کا ٹیگ لگا ہوا ہے گلوبر ٹیرزم کا وہ تینکے کی اوٹ میں پہاڑ نہیں چھپا سکتے آپ بتائیے ایران کہہ رہا ہے کہ آپ ٹیرسٹ ہیں افغانستان کہہ رہا ہے آپ ٹیرسٹ ہیں سارک سمیٹ میں اس دیش کے اس علاقے کے دو بڑے مسلم دیش افغانستان و بنگلہ دیش باقیدہ پرستاؤں میں کہتے ہیں کہ پاکستان چیرے رہا ہے اب بتائیے فرانس کہہ رہا ہے کہ مولانا مسود ازر اور دوسری بات یہ بتائیے کہ اقبالیہ بیان کے بعد اور اعلانیہ اقبالیہ بیان کے بعد کیا ثبوت کی ضرورت رہ جاتی ہے چو نہیں آپ کی گورنمنٹ ایک بار ان کو آرسٹ کر کے پوچھ رہی پوچھے کہ بھائی آپ نے کہا ہے تم نے یہ کہا ہے تو کس بیس پہ کہا ہے اس پہ تو آپ رتیبر کاروائی نہیں کر رہے ہیں تو پوری سٹوری دنیا کے سامنے ہے پوری سٹوری سمیں پاکستان کی وزود اور فطرت کے اوپر پوری دنیا میں ایک سوالیاں نشان لگا ہوا ہے